بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اپنے بزنس نہیں بتایا ہوگا لیکن اس بزنس میں شانت ہے محنت ہے اس بزنس میں محنت درکار ہے محنت شاید تھوڑی سی زیادہ درکار ہوگی اب اگر آپ جتنا زیادہ کمانا چاہیں گے اتنی زیادہ محنت درکار ہوگی کوئی یہ میں نہیں کرتا کہ اس میں آپ صبح سے شام تک لگے رہیں گے تو تب بھی پیسہ کما سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی بھی محنت کریں گے اس بزنس ایڈیا میں تو پھر بھی آپ اس سے کافی سارے روپے کما سکتے ہیں آج میں کون سا بزنس ایڈیا آپ لوگوں کے لئے لانے لگا ہوں میں لانے لگا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تکیہ بنانے کا ایڈیا جیہاں پیلو بیکنگ بزنس تکیہ بنانے کا بزنس ایڈیا اس کو کس طرح مارکیڈ میں آپ سیل کر سکتے ہیں اسے کتنے روپے کما سکتے ہیں آپ کو یہی بنانے کے لیے جو اس کے مختلف مختلف سپیر پارٹس میں کیوں وہ کہاں سے ملیں گے اور کون کون سے طریقوں سے مکمل تفصیل لوگوں کے لئے میں لائے ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو بینہ وقت ضائع کے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف جیہاں آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں تکیہ بنانے کا بزنس ایڈیا آپ نے تکیہ تو جب سے پیدا ہوئے ہوں گے دیکھے ہوں گے آپ نے ذہن میں بھی آیا ہوگا کہ کس طرح بنتے ہیں روئی بغیرہ سے بنتے ہیں اس کے بعد بات میں جس طرح تبدیل ہی آتی گئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تکیہ پلسٹر وغیرہ کے جو تکیہ مارکیڑ میں آنا شروع ہو گئے پرائیس میں بھی کافی کام ہوتے ہیں اور آرامدہ بھی ہوتے ہیں اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر روڑ کی کنارے پر یہ پلسٹر کے جو تکیہ سیل کرنے والے ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو بارکیڑ میں مل جاتے ہیں ہمارے ذہن میں یہی چیز ہوتی ہے اگر کہیں بھی جا رہا ہوتے ہیں کچھ بچہ ہاسٹل جا رہا ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں وہی سے یہ تکیہ پلسٹر والا لے لے کر نہ اٹھا کی یہاں سے جانے کا اس کو کوئی زیادہ ٹینشن ہوگی اور نہ وہ اتنا مہنگا ہے تو اب اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے وہ مہنگا کیوں نہیں ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں جی ہاں پلسٹر کیا چیز ہوتی ہے ایک روی کی طرح ہوتی ہے فوم اغیرہ کی طرح بنی ہوتی ہے آرٹیفیشل یا ایٹم ہے اس کو تکیوں میں بھرا جاتا ہے یہ اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہوتا جتنی کے رویز یہ آپ کو کہاں سے ملے گئے اپنا بزنس آپ مکمل کس طرح شروع کر سکتے ہیں اب میں یہ بات بتاتا ہوں آپ کو اگر آپ یہ بزنس کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ اس بزنس میں پانچ ہزار لگا کر آپ پینتیس سو روپے کی بجت کما سکتے ہیں وہ کس طرح بجت کما سکتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو وہ اس طرح کے آپ نے سب سے پہلے آپ جہاں کہیں بے کے بھی ہیں اور فیصلہ باد جائیں فیصلہ باد میں ٹاٹا مل کے قریب المکہ مارکیٹ ہے المکہ مارکیٹ میں آپ کو وہاں پر تکیوں کے مکمل آپ کو سپیر پارٹ سے آپ کو دستیاب ہوں گے سپیر پارٹ سے کیا مراد ہے آپ کو سب سے پہلے تکیہ بنانے کے لیے کور لینا ہوگا جس کے اندر آپ نے پلسٹر یا کوئی بھی روئی بغیر آپ نے دھونسنی ہوگی تو آپ کو آپ کور لینا ہوگا کور آپ کو مختلف قسموں کے اور مختلف قیمتوں پر ملیں گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کور آپ پر تو زیپ والے ملیں گے اور ایک اوپن ملیں گے جس کو آپ نے بعد میں اپنے گھر جا کر سلی کرنا ہوگی تو آپ نے کور لے لیا بس زیپ والا جو کور ہے وہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ اس طرح کی پرائس میں ہے اور جو دوسرا اوپن ہوتا ہے جس کو آپ نے سلی کرنی ہوتی ہے وہ آپ کو بارہ روپاہ سے اس کی قیمت شروع ہو جائے گی آپ نے مارکیر سے وہ کور کھردنے ہیں کور کھردنے کے بعد آپ کو آپ ضرورت پڑی پلسٹر دی پلسٹر جو آپ نے اس کے اندر بھوزانی ہے جس کی مدد سے تکیہ بننا ہے پلسٹر آپ کو وہی سے آس پاس سے آپ کو 90 روپاہ کے بھی کے حساب سے دستیاب ہوگی ایک تکیہ میں ایک کلو پلسٹر کا آپ نے ڈالنا لازمی ہوگا اگر آپ اس کو کسی قسم کی پنجائی اس کو پنجائی کہتے ہیں پنجائی کے مطلب یہ ہے کہ جس طرح عام ہم روئی بغیرہ بھی ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ تھوڑی سی نرہ موقع کھلی سی ہو جاتی ہے جو ایک جہاں پر ایک گھٹا لگنا ہوتا ہے وہاں پر یادہ گھٹا لگتا ہے کیونکہ یہ کھلی ہو جاتی ہے پھول جاتی ہے ایک ایک دانہ الگ لگ ہو جاتا ہے اگر آپ اس کی پلسٹر کی پنجائی کروائیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ تکیہ میں ڈالنا سے بچ جائے گی ادرہ وائز اگر آپ پنجائی نہیں کرواتے تو ایک کلو ایک تکیہ میں ڈالنی لازمی ہوگی پیاری سائز ایک سٹینڈر سائز کا تکیہ بنانے کے لیے جو بنے بنائے کور ملیں گے آپ نے اس کے اندر یہ پلسٹر ڈالنا ہے پلسٹر اس میں ڈالیں گے آپ اس کو آگے زیب بند کر کے مارکیڈ میں سیل کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک شاپر لینا ہوگا جس میں آپ نے یہ تکیہ ڈالنا ہے اور اس کو مارکیڈ میں مختلف جگہوں پر آپ سیل کر سکتے ہیں اب اس پلسٹر والے تکیہ پر آپ کو کترا خرچہ آیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ آپ نے فیویل فارد پندر روپے کا ایک کور لے لیا جو زیب والا ہے اس کے بعد آپ نے نوے روپے کیجی ایک لے لی نوے روپے یہ ہو گیا پندرہ روپے کور کے ہو گئے ایک سو پانچ روپے یہ ہو گیا آپ نے دس ایک سو پندرہ روپے آپ نے اس تکیہ بنانے پر لگائے اور آپ اس کو مارکیڈ میں کس طرح سیل کریں گے آپ اس کو مارکیڈ میں آپ ایک سو اسی روپے کم سے کم ریٹ جو چلے گا جتنے کوئی زیادہ گاک جو دکاندار سے لڑے گا تو تب آپ نے ایک سو اسی روپے دینا ہے اگر آپ اس کو ہون سیل کے طور پر بھی آپ مختلف دکانوں میں مارکیڈوں میں سیل کرواتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک سو سبتر ایک سو پیسٹھ روپے کے حساب سے آپ اس کو آسانی کے ساتھ سیل کر سکتے ہیں ایک تکیہ میں سے آپ پچاس ساٹھ روپے آسانی کے ساتھ بچا سکتے ہیں یہ تو تھا پلسٹر والا جس میں سے آپ اتنے روپے بچا سکتے ہیں اب اسے ایک سستہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون تکیہ ہوتے ہیں جس طرح آپ نے پلسٹر والے تکیہ میں آپ نے کور وغیرہ لینا ہے اس میں بھی سیم آپ نے وہ کور لینا ہے کور لینا ہے کور لینے کے ایک کیجی آپ اس کو تکیہ میں ڈالیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو سہم اسی طرح شاپر میں ڈال کر سیل کر سکتے ہیں آپ کو اس کالی روئی والے تکیہ میں اگر آپ کی بناور کے اوپر پینٹیس پچاس روپے اگر لانچ جاتے ہیں بیل فاز شاپر وغیرہ کے ساتھ تو آپ اس کو مارکیٹ میں ایک سو داس بیس تیس چالیس روپے تک آپ آسانی کے ساتھ اس کو سیل کر سکتے ہیں اب آپ کو پنجائی والی مشین کے بارے میں بتاتا چلوں آپ کو مختلف جگہوں پر یہ مشین آسانی کے ساتھ چھوٹی سائزوں میں مل جاتی ہے یہاں پر بیس پچیس ہزار روپے میں اس کا رینج ہوتی ہے کہاں سے ملے گی یہ بھی آپ کو فیصلہ بعد میں اسی مارکیٹ میں آس پاس کئی نہ کئی بھوننے سے آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے ادروائز ملتان گجرامالہ لہور فیصلہ بعد یہ عام مشینیں ملتی ہیں تو اب میں آپ کو بتاؤں اس میں آپ نے آگے مارکیٹ میں سیل کس طرح کرنا ہے ایک تو آپ اس کو اپنے گھار میں بھی رکھ کے سیل کر سکتے ہیں محلوے والے آس پاس آنے جس کو پتا چلے گا یہ تکیہ سیل کر رہے ہیں لوگ آپ کے پاس آئیں گے اس کے بعد آپ اس کو اپنے شہر کی مارکیٹوں میں گھوم پیٹ کر آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں ہول سیل پر دکانوں کے اوپر آپ اپنی ایک سپیشن دکان بنا کر اس کو سیل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ گدہ بھی ایٹس کر سکتے ہیں گدہ اور تکیہ مکمل بیٹ بان جائے گا گدے کے اوپر میں مکمل ایک نئی ویڈیو بڑھوں گا اور آپ روڈوں کے ساتھ بیٹ کر یا اپنے ورکہ رکھ کر اس کو مقلب دھیاتوں میں بھی آسانی سیل کر سکتے ہیں اور اس بزنس کے ذریعے آپ کافی سارا روپیہ کما سکتے ہیں یقیناً آپ کو آج میرے بزنس آئیڈیا پسند آیا ہوگا کیونکہ مجھے خود بھی یہ بزنس آئیڈیا کافی زیادہ حد تک پسند آیا ہے کیونکہ اس میں بچت کا مادن بہت زیادہ ہے اگر آپ اس میں زیادہ کام کرتے ہیں آپ جی طرح اتوار بزار ہو گئے ہیں منگل وہاں پر ان کے بکنے کا کافی زیادہ چانس ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر آج زیادہ ہوتا ہے لوگ اسی طرح سستے میٹیریل کے لیے آپ نے ہیں وہاں پر ان کو یہ سستہ جب مال ملے گا تو وہ اس کو آسانک ساتھ کو خوشی کے ساتھ لے لیں گے اور آپ اس سے ایک اچھا خاصا پرافیٹ کما سکتے ہیں یقیناً آپ کو آج کا میرا بزنس آئیڈیا پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے رکھئے کا دعا ہمیں یاد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام نیکو